نیپ تو اپنے کام ٹھیک کر رہی ہے نیپ کیا عورت ہے جو اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے تو نیپ کو کیسے معلوم ہوا آپ کو گیپس کا شوق ہے دینگ مسلم کیا کہا آپ نے دینگ مسلم ایک پرتبہ بار کہیں دینگ مسلم مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے مجھے سکتے ہیں دیکھیں دینگ مسلم یہ میرے ایمان ہے کہ مر کے ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے کہاں جانا ہے اللہ کی طرف جانا ہے چار آدمی چاہیے ہوتا ہے لیکن چار جاننے والے چاہیے جی اٹھانے کے لئے اللہ تعالی اٹھاتا ہے نا انسان کو چار آدمی جاننے والے لیکن جس طرح نیب نے مجھے اٹھایا ہے اس طرح اللہ بھی نہیں اٹھاتا کسی کو جس طرح نیب نے اٹھایا ہے پانچ آدمی بھیجے چار بھی نہیں اور وہ پانچوں میں رواقف نہیں تھے دونے بغل سے پکڑا ہوں مجھے یوں کر کے دونوں پیروں میں ہاتھ ڈال کے دونے پکڑا اور پانچوہ جو ہے اگر اس کے بارے میں میں نے بتایا تو بیان جو ہے تیزیب سے گر جائے گا مہتر رہ مہتر رہ مہتر رہ توبہ 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 بیگم نے کچھ نہیں کہا بیگم نے کچھ نہیں کہا کہا نا بیگم نے کہا بیگم کہنے لگی کہ جاؤ ڈارلنگ تو میں سپرد نیپ کیا یہ کہہ کرم بڑھی خراتے نہیں پراتھے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یار کس قسم کے آدمی ہو تم خراتے خراتے بھی ہیں اور خراتے بھی ان کے صاحب پھر کیا ہوا ہے نیپ کے ساتھ آپ کا کیا ہوا وہ کیا کر رہے تھے آپ کے ساتھ مجھے لے گئے اگلوارے تھے مجھے لے گئے پیدا تین دو تین دن مجھے کمرے میں بٹھا دیا کوئی مہینی لگا رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ اگلو اب اممہ بھی کی بات یہاں مجھے یاد آگئی اممہ بھی نے مجھے بچپن میں ایک بات بتایا تھا کہ بیٹا جو کچھ کھاؤ صبر شکر کرو اور جو کھایا ہے اس کو اگلو مات ٹھیک ہے جان کا زور لگا لیا جان کا زور لگا لیا میں اگل کے نہیں دیا کچھ مجھے نائب والے کہنا لگے کہ ہم تمہیں ایک سیل دے رہے ہیں میں نے کہا جاپانی سیل دینا پاکستانی سیل زیادہ در نہیں چلتا ہے تو بہت بدتمیزی سیکس آپ نے کہا سالے وہ والے سیل نہیں ایک کوٹری دے رہے ہیں تو یہ جس کو سیل کہتے ہیں وہاں سیل کے اندر مجھے داخل کر دیا چھوٹا سا سیل تھا یارنور توبہ 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 تمہیں کیا بتاؤں میں پہلے جب میں یوں کر کے گھوسا ہوں تو پہلے سر جب میں نے ٹکایا تو پیر یوں ہو گیا اور جب پیر کو میں نے ٹکانے کی کوشش کی تو سر یوں ہو گیا دو گھنٹے تو میں رہا تیسر گھنٹے میں نے اوگل دیا اور کیس چل رہا ہے نہیں مقدمہ تو چل رہا ہے آپ کی اوپر مگر سر الزام کیا ہے خانسی آگئی تمہارا سوال سن کے کیا سوال تھا تمہارا نہیں میں کہنا تھا آپ پہ مقدمہ چل رہا ہے ٹھیک ہے مگر الزام کیا ہے میس یوز آف پاور میس یوز آف پاور اگر یوز آف میس ان پاور ہوتا تو مجھے اعتراض نہیں ہوتا اس لیے کہ یار میں نے ادھر مولا ادھر مولا جلدی مولا توبہ 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 میں نے پاور کا میس یوز کبھی بھی نہیں کیا اب کیا ہوگا کہوں کیا ہوگا مطلب جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں پورا پاکستان دیکھ چکے تھے پورا پاکستان دیکھ چکے تھے یار انور اٹک رہ گیا تھا پچھلے آٹھ ہفتوں سے وہاں پر بھلا رہے ہیں اور بھٹویزی دیکھو کہ قرائے بھی خود بھی دینا پڑتا ہے میں پریشان ہوں کس نے نیا والوں نے آپ سے پیسے واپس مولا کس نے نیا والوں نے نیا والے کہنے لگے سالے یہ لینگویج ہے دیکھیں کس طرح کی باتیں ایک آتمی نے مستکا کہنے لگے جتنا پیسہ تیرے پاس ہے اتنا تو پاکستان کے پاس بھی نہیں ہے یہ ان کو معلوم کیسے ہوا انور صاحب یہی ہے یار یہی میں پوچھتا ہوں یہ ایک میسٹری ہے کیا ہے صاحب میسٹری میسٹری یہ ایک میسٹری ہے مطلب میسٹری کوئی خاتون کا نام ہے میسٹری یا اچھا میسٹری مطلب میلا چھے بولو ملا کے بولو میسٹری میسٹری اچھا ایک تھی میسٹری میسٹری جنہوں نے پڑھایا ہے پرنسپل ہاں میرے بھی بچوں کو پڑھایا ہے وہ میسٹری تھی یہ میسٹری ہے میسٹری میسٹری اچھا خفیہ بات کر رہا ہے خفیہ بات that's correct that's correct ان کو کون بتا دیتا ہے اتنی سئی سئی انفرمیشن کون دیتا ہے نیو والوں کو سر دپارٹمنٹ والے بتا دیتے ہیں یار میرا دپارٹمنٹ تو ایک حمام تھا جس میں سارے ننگے تھے صرف ایک چپرہ سی تھا جو کپڑے پہنے وے نظر آتا تھا اور سر نیچے کر کے نظرے نیچے کر کے بڑھ بڑھ آتا وہ ہمارے سامنے سے گزر جاتا تھا کہ خدا سے ڈر و منو سو قیامت کے دن خدا کو قیامو دکھاؤ گے ابے دیکھ لینا یہاں کیے کی سزا یہی مل جائے گی ابے تم لوگا تو تختہ الٹا جائے گا یہ بڑھ بڑھ آتا رہتا تھا انہیں دکھ ہو رہا کہتے ہوئے سزا تو مل گئی ارے چل یار کس قسم کی بات کر رہا سزا بھی کاملی ابھی تو کیس چل رہا ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کارروائی کرنے کا انور مقصود ایک ادھر مو لاؤ مو ادھر لاؤ توبہ 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 ایک طریقہ ہوتا ہے یار کیس کو چلانے کا یک طرفہ بات کیے چلے جاتے ہیں میری سنتے نہیں اپنی سناتے رہتے ہیں اور اگر میں ان کو کچھ بولتا ہوں تو کہتے ہیں خموش بتاؤ یار الزام لگا رہے ہیں وہ ایک سرکاری افر پہ کہ یو آر بلڈی تیف آپ کو تیف کہتے ہیں بات کس کی ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے میرے رشداروں کی بات ہو رہی ہے میرے پڑوسی کی مجھے ہی کہہ رہا ہوں نا مجھ سے کہتے ہیں کہ یو آر تیف اگلی تاریخ کبھی سر آپ کی پتہ نہیں پچھلی تاریخ تو بھی تین دن پہلے تھی کسی وقت بھی اگلی تاریخ دے دیں گے تو یہ جاتے ہیں آپ اسلام آباد تو یہ خرچہ جو ہوتا ہے یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ پچھلی تاریخ جو ہے تین دن پہلے تھی اب اگلی تاریخ کسی وقت بھی بھلا لیں گے اور دیکھیں میرے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے یار کس قدر ظلم اسی تم ہو رہا ہے میرے ساتھ تو بات تو بات تو بات تو بات بلکہ درہ ہو گئے تو بتاؤں تو بات تو بات تو بات تو بات کتنا ظلم ہو رہا ہے اسی ہزار روپے میرا خرچ ہوتا ہے یار جانے کے لیے اسلام آباد جانے کے لیے اسی ہزار روپے کلپ کلاس سے مجھاتا ہے اور ہوتل کا خرچہ تقریباً ایٹی تھاؤزن روپیز کے قریب قتم ہوتا ہے اب مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میرا اسی ہزار روپے جا رہے ہیں سالہ پریشانی مجھے اس بات کی ہو گئی ہے کہ جب اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ پکڑ لیں گی کہ بیٹا یہ ہفتے میں جو تن تن دفعہ اسلام آباد جاتا تھا یہ پیسہ میرے پاس آیا کہاں سے یہ تکلیف چل رہی ہے مجھے سر یہ روپے آپ کے اپنے ہیں جو خرچ کرتے ہیں یہ روپے آپ کے اپنے ہیں جو آپ خرچ کر رہے ہیں اب جاہل آتا ہوں اپنے تو یہاں رشتہ دار نہیں ہے تو پیسے کہاں سے اپنے رہیں گے صرف ایک سوال کا مجھے آج جواب دے دو یہ حکومت کب تک رہے گی سوچ کے بتا نا ایسے عللت اپنا بول لے کیلکولیٹ کر کے بتاؤ میں جب تک یہ کش لے رہوں لے لیا اب بھولو کب تک رہے گی یہ حکومت اب بول نہ پھوت ہونا ایک کشول لے میں سوچ لے ایک کشول لے میں رسل کر رہا ہوں ایک منٹ یار ایسی گھنٹی اگر نیب والے بھی بجا دے تو ہم سمجھیں گے چھوٹی ہو گئی ہماری جان چھوٹے گی سکول میں ایسی چھوٹی ہوتی تھی کیا ہوا اس کی سوچ میں پڑ گئے میں نے کوئی ایسے سوال کر دیا کیا اس حکومت کا سر ایک جمال ہے اور یہ حکومت جو آئی ہے یہ رہنے کے لیے آئی ہے چاہے جمہوریت رہے نہ رہے مگر تمہیں یہ کہہ رہو یہ حکومت رہے گی جی حکومت رہے گی ٹھیک ہے میں آپ سے ایک بات سوال کرنا چاہا رہا ہوں یہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے سوال 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 جو ہے آپ سے کہتے ہوئے آپ اتنے بڑے افسر تھے تھے پہ لائٹر گرا ہے تھے پہ لائٹر گرا ہے سوال سب سے بہت محتبر اور محترم سرویس ہے یہاں 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 کیونکہ اینڈے اب تو کچھ بھی کروں میں کہاں سوال اینڈے پروگرام کاب آخری سوال ہے نہیں آپ مارنے نہیں اخری سوال ہے نہیں یہاں کیا سوال کیا پوچھ Pens ہے سر مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ آپ جیسا انٹرویو میں نے کیا ہے نہیں سیوال سرویس جو ہے وہ ایک بڑی محترم اور محترم سرویس ہے سر ادھر 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 جی سر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو سوال سرویس ہے یہ ایک بہت محترم اور محترم سرویس ہے جس کا دار و مدار لوگوں کی خدمت ہوتا ہے سن رہا سن سن تو بات بول چکا سن تمہیں پتا ہے کہ میں یہ کیوں آیا ہوں تمہیں یہ بات نہیں پتا ہوگی سوال تم نے کیا کیا سر اگر وہی بیٹھ رہا ہے جا سوال کیا کیا تھا تم نے سر دیکھیں آپ آور میں نہیں ہے سوال کیا کیا تھا سر آپ آور میں نہیں تو Irene جس ہے آپ میری باست دے نہیں تو مجھے کہering پواہر میں نہیں ہے تو ا ہے کہ مجھے پاهل کیا اس نے پاہل کیا کہ ہم بولاー آپ آپ کے ڈاز میں میرا آپ کے ڈاز میں ایسی تیسی کیوں گا میں آج تری پاوری еру سر آپ پوڈ ناظرین اگلے ہفتے اگر میں اگر بچ گیا تو نہیں سل آپ کی تمیزی نہیں ہے آپ جس طرح اپنے سب آرنیٹ سے بات کرتے ہیں اس طرح مجھ سے کر رہے ہیں میں آپ کا ہوسٹ ہوں آپ پاور میں نہیں ہے آپ سیو سرونت تھے اب آپ نہیں ہے مجھے نے پتا اجازت لو میں اپنی کاروائی پوری کروں گا اجازت لو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اگر بچ گیا تو اٹک میں میری آپ کی اٹک میں ملاقات ہوگی ختم ہو گیا پروگرام ختم ہو گیا اب باتا